موسیقی پرائم نسٹر ہے وہ بہت پہلے اپنے انٹریو میں کہہ چکا ہے کہ ہمیں صرف دو ملکوں سے خطرہ ہے پوری دنیا میں ایک ایران اور دوسرا پاکستان لیکن پتہ نہیں کیوں پاکستان نے خود کو اس سے الگ تھلگ رکھا ہوا ہے حالانکہ وہ ہمیں ابھی بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو مختصرا جو ہائلائٹ دے دیتا ہوں پھر ان خبروں کی ایک تفصیل ہوگی اگلے چند منٹ میں انشاءاللہ وی لاغ ختم ہو جائے گا اور آپ لوگ پراپرلی انفارم� دوستو امریکہ نے تبلے جنگ بجا دیا ہے امریکہ نے اپنا وہ بحری بیڑا جو بڑی بڑی جنگوں میں استعمال ہوتا ہے اس کو اس نے اس علاقے میں بھیج دیا ہے جہاں پر یمن کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں ایک تو یہ خبر ہے بڑی دوسرا یہ پوری دنیا کے جو عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے فتوہ جاری ہو گیا ہے ان کو فتوہ کس نے دیا پوپ نے دیا دیکھیں عیسائیوں کے جو سب سے بڑے مذہبی پیشواہ ہوتے ہیں وہ پوپ ہوتے ہیں پوپ کا فتوہ ہاں کوئی مانے یا نہ مانے ہمارے ہاں بھی فتوے آتے رہتے ہیں ہم لوگ اس پر کان نہیں دھرتے وہ ایک اور بات ہے لیکن عیسائیوں پر مذہبی طور پر اب ایک چیز فرض کر دی گئی ہے اور یاد رکھئے وہ بہت بڑی چیز ہے ہاں وہ اسرائیل کی حمایت نہیں ہے میں آپ کو اتنا ہنٹ دے دیتا ہوں تفصیل آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن ہنٹ دے دیتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا اب آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ عیسائی شاید جنگ کرنے نکل پڑے اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ عیسائی فلسطینیوں کے ساتھ بندوق اٹھا کے جنگ کرنے نکل پڑیں گے یہ شاید نہ ہو ہو بھی سکتا ہے اول تو یہ نہیں ہوگا لیکن عیسائیوں کے پاس جو طاقت ہے وہ ہے میشت کی طاقت ایک تو تعداد ان کی بہت زیادہ ہے دوسرا میشت ان کی بہت بڑی ہے اس طا طاقت کے ذریعے اس فتوے پہ عمل کرتے ہوئے وہ اسرائیل کا بڑا گھر کر سکتے ہیں ایک ہو گیا دوسری اور امپورٹنٹ چیز جو ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دوں غزہ میں غزہ میرین کیا ہے غزہ میرین ایک ایسا خزانہ ہے یعنی دنیا کے جو بڑے خزانے ہیں ان میں سے خزانہ ہے عراق جنگ پوری کی پوری ناظرین وہ صرف وصرف عراق کے تیل پہ قبضہ کرنے کی جنگ تھی ویپنز آف پاسٹسٹرکشن یا بڑے پیمانے پہ تباہی مچانے والے جو ہتھیار ہیں وہ صرف ایک بہانہ تھا یہ بعد میں خود امریکیوں نے اور برطانوی حکام نے مانا یہ باتیں آن ریکارڈ موجود ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں وہ خود مان چکے ہوئے ہیں ٹونی بلیر مان چکا ہوئے کہ ہم سے غلطی ہوئی بوش مان چکا ہوئے کہ ہم سے غلطی ہوئی لیکن اسی طرز پر جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کو کہیں گے نسل کشی ایتھنک کلنزنگ کیوں ہو رہا ہے وہ سب کا سب ہو رہا ہے غزہ میرین کے لیے تو اب یہ تین چیزیں کٹھی ہو گئی باری باری آئیے ان پر بات کرتے ہیں مختصر سے ویڈیو ہونے جا رہی ہے مگر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انٹرنیشنلی ہونے کیا جا رہا ہے درخواست آپ سے یہ ہے ہم سب اپنا اپنا کردار نبھا رہے ہوتے ہیں میرا کردار کیا ہے میں ایک صحافی ہوں میں آواز اٹھاؤں پچھلے دو ڈھائی مہینے سے جب سے یہ واقعہ ہوا سات اکتوبر کا تب سے لے کے اب تک میں فلسطین کی بات مسلسل کر رہا ہوں کوئی اور بات نہیں کر رہا آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے آپ ہماری مدد کریں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں ان ویڈیوز کو لائک کا بٹن دبا دیا کریں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جیسی آپ لائک کا بٹن دباتے ہیں یہ ویڈیوز جو فلسطین کے حق میں بنائی جاتی ہیں یوٹیوب کا الگوریتم ان کو آٹومیٹکلی اوپر لے جاتا ہے رینکنگ میں اوپر لے جاتا ہے ادروائز جو اسرائیل کے حق میں ویڈیوز ہیں ان پر پیسہ چل رہا ہوتا ہے بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں یہ ویڈیوز اوپر رہتے ہیں تو آپ نے لائک کا بٹن لازمی دکھوانے اور سبسکرائب لازمی کرنے دوستو یہ جو اسرائیل کا جو اس وقت سب سے بڑا مددگار ہے امریکہ اس کا جو جہاز ہے ائرکرافٹ کیریئر آئیزن ہاور آئیزن ہاور ایک بہت بڑا ائرکرافٹ کیریئر ہے آئیزن ہاور جہاں جاتا ہے اس کا مطلب ہے تباہی پوری تباہی امریکہ نے سعودی عرب سے کہا امریکہ نے متحدہ عرب امراض سے کہا سعودی عرب نے بولا ٹھیک ہم آپ کی مدد کرتے ہیں متحدہ عرب امراض نے بولا ٹھیک ہم آپ کی یعنی امریکہ کی اور اسرائیل کی مدد کرتے ہیں یمنیوں کو روکنے کے لیے لیکن یمنیوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب میں ایک بھی تیل کا قوانی چھوڑیں گے تباہ کر دیں گے سارے ہمارے نشانے پر اور یہی حالہ متحدہ امرات کا کریں گے وہ رک گئے اب اسرائیل کا پریشر تھا امریکہ پر کہ بھائی آو مجھے بچاؤ میری تو تجارت تباہ کر کے رکھ دین یمنیوں نے تو اب ہو کیا رہا ہے اب آئیزن ہاور جو بحری بیڑا ہے ائر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ آ رہا ہے وہ ان یمنیوں کو روکنے کے لیے آ رہ کہ یمنی جو اسرائیلی شپس ہیں اسرائیلی بحری جہاز ہیں ان کو اگوا نہ کریں ان کو تباہ نہ کریں ہوا کیا یہ میرے سامنے خبر ہے اس وقت یہ اس وقت گلف آف اون یا جس کو خلیج ادن کہتے ہیں اس علاقے کے قریب پہنچ چکا ہے لیکن ابھی تک خبر یہ ہے کہ اس کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ یمنیوں کے علاقے میں داخل ہو سکے یمنی بحری بیڑے جو ہیں وہ امریکہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایران کی سپورٹ کے ساتھ ایران کے پاس دنیا کی بہترین دنیا کی بہترین ڈرون ٹکنالوجی ہے ناظرین یاد رکھئے گا ایران کی سپورٹ یمنیوں کو حاصل ہے اس سے پہلے بھی جب مریکی بحری بیڑوں نے اردگرد چکر لگانے کی کوشش کی تھی تو اوپر سے ڈرون آ گئے تھے اور انہوں نے میسج دیا تھا ایک ویڈیو موجود ہے میرے ٹوٹر پہ انہوں نے میسج دیا تھا مریکیوں کو کہ تم ہمارے نشانے پہ ہو یہ پانی چھوڑ کے چلے جاؤ اور وہ چلے گئے ایسا ہوا تو یہاں پر بھی یہ خبر ہو ر ہے کہ اس وقت جو آئیزن ہاور ہے یہ سومالی ساحل پر موجود ہے لیکن اس کا یمنی علاقے کے اندر فی الحال داخلہ نہیں ہو پایا ہے تو تبلے جنگ بچ چکا ہے لیکن امریکہ بھی انتظار کر رہا ہے کسی صحیح موقع کا اگر امریکہ انگیج ہو جاتا ہے یاد رکھئے براہ راس اس میں ایران انوالڈ ہوگا اور یہ بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے اب اس کے بعد اگلی عام چیز پہ آتے ہیں یہ خبر میں آپ کو چلتے چلتے دے رہا ہوں اسرائیل کا جو سب سے بڑا م محافظ ہے نا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں سب سے منافق ترین مسلمان ملک جو ہے وہ اردن ہے جارڈن جیسے کہتے ہیں اب منافق ترین انسان اس کا بادشاہ ہے اردن کا اس آدمی نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کو سیف رستہ فرہم کیا ہے کیونکہ یمنیوں نے تو سب کچھ بلوک کر دیا ہوا تھا نا پورے افریقہ سے گھوم کے آنا پڑتا تھا اسرائیلیوں کو اسرائیلی جہازوں کو جارڈن نے سیف رستہ فرہم کیا ایک ابھی حال ہی میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے ایران کی ایران سے سمگل ہوتا ہوا ایک اسلحہ پکڑا ہے جو کہ شام جا رہا تھا چھوٹ ایران سے سمگل ہو رہا تھا اسلحہ اور یہ جا رہا تھا مغربی کنارے ویسٹ بینک اور ویسٹ بینک سے اس نے غزہ پہنچ جانا تھا کس کے پاس مجہدین کے پاس مجہدین کے پاس آج سے بہتر اسلحہ ہوتا اور بہتر اسلحہ ہوتا مجہدین کے پاس اگر اردن نے اس پورے کھیل کے اندر رکھنا نہ ڈالا ہوتا اسرائیل کو سپورٹ ہی جو کر رہ ہے خفیہ طور پہ وہ اردن کر رہے تو یمنیوں نے اردن کے خلاف بھی اعلان جنگ کر رکھا یاد رکھی گا اب آتے ہیں اور اہم دو اہم چیزیں رہ چکی ہیں یہ دوستو پو فرانسز نے دنیا کے تمام کرسچنز جتنے بھی عیسائی ہیں ان کو یہ حکم دے دیا ہے کہ آپ نے فلسطین کی حمایت کرنی ہے یہ بہت بڑی بات ہے پوری دنیا کی عیسائیوں پر اس وقت واجب ہو چکا ہوا ہے یہ اگر آپ کو یقین نہیں آرہا آپ ابھی گوگل پہ جائیں اور جا کے سرچ کر لیں پو فرانسز کا یہ آج کا سٹیٹمنٹ ہے پوری دنیا کے عیسائیوں پہ فتوہ آ چکا ہوا ہے ایک طرح سے ہم اپنی زبان میں فتوہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے فلسطینیوں کی مدد کرنی اب ہوگا کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عیسائی اگر چاہیں تو وہ اسرائیلیوں سے اپنی تجارت بند کرتے ایک تو ہے مورل سپورٹ وہ بھی بہت حد تک ختم ہو چکی ہوئی ہے اسرائیلیوں سے جہاں جہاں یہ سہونی ہیں اسرائیل کے اندر یا اسرائیل سے باہر ان سے اپنی سپورٹ اٹھا لیں ختم کر دے ہر طرح کی سپورٹ ناظرین یہ وہ موقع ہوگا کہ جب اسرائیل اور یہودی سہونیت کا جو پنجہ ہے جو اس نے گارڈ رکھا ہے بنیان کے مشہد وہ ختم ہو جائے گا یہ تعداد میں بہت کم ہے یہ عیسائیوں کی سپورٹ پر چلتے ہیں یاد رکھے کا ناظرین اور آخر میں میں نے آپ سے جو ذکر کیا تھا یہ جو غزہ میرین کے نام سے ایک ٹریلین ایک کھرب کیوبک فٹ گیس ہے غزہ کی ساحلی پٹی پر یہ وجہ ہے ساری یاد رکھے گا یہ جو یہودیوں کی اور سہونیوں کی کوئی بھی چیز میشت سے آری نہیں ہوتی ان کی ہر چیز میں میشت انوالڈ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے ناظرین وہ کیا ہے وہ میشت ہے میں نے پہلے بھی بہت پہلے دو مہینے پہلے بھی لوگ کیا تھا میں نے کہا تھا غزہ میں نیچرل ریسورسز ہیں اب یہ بات ثابت ہوگی ہے غزہ میرین کے نام سے ایک کھرب کیوبک فٹ یہاں پہ گیس واقع ہے امریکہ یہاں قبضہ کرنا چاہتا ہے اس کی انشاءاللہ مزید ڈیٹیل لے کے آگا میں اپنے اگلے بھی لوگ میں تب تک کے لیے اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اپنا خیال رکھئے اللہ عنہ کے بعد